بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہرگزے ہوں گے دوستو آج ہم انبکسنگ اینڈ ریویو کرنے جا رہے ہیں ایک LED لائٹس کا جو کہ مختلف کلرز میں RGB کلر میں ہے اور مختلف کلرز میں جلتی ہیں ریموٹ کنٹرول کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس موجود ہے اور LED بسکلے ہے آپ ان کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں آپ اگر گھر کے جھٹ پہ سیلنگ کرواتے ہیں یا ویسے اپنی بلڈنگ پہ کہیں پہ بھی کچن میں کہیں پہ بھی یا کسی ٹیبل کے نیچے نگانا چاہتے ہیں ایک خوبصورت منظر کے لئے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ LED لائٹس ہیں جب آن کرتا ہوں چیک کرواتا ہوں آپ کو تو یہ آپ کو لازمی پساند آئیں گی اور آپ چاہیں گے کہ یہ ہمارے گھر میں موجود ہونی چاہیے اور کہی نہ کہی اس کا ڈسپلی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں یہ ملٹی کلر میں ہے اور چی بھی کلر ان کو کہا جاتا ہے ان میں ہے اور یہ ریموٹ سے چلتی ہیں آپ اس کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کا کلر اس کو دے سکتے ہیں کلر آن کر سکتے ہیں اور ریموٹ کے ساتھ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے ایک ریموٹ کنٹرول LED لائٹس ہیں کنٹرولر ہے جو کہ اس کو مین کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ 220V چارجز آرہی ہوتے ہیں والٹیج آرہی ہوتے ہیں ہم کو کنورٹ کر کے آگے یہ کنٹرولر کو دیتا ہے اور کنٹرولر آگے لائٹ کو دیتا ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی تو ہم اس کو اپن کرنے لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اپن کیا اس کے ساتھ можем کیا ملا یہ ایک لائٹ ہے جو کہ میں دی گئی ہے اس کا ڈسپلی میں آپ کو بات میں چیک کر راتا ہوں ایک یہ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے ایک ریموٹ کنٹرول اور اس کے بعد ایک اس کا مین کنٹرولر ہے جس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا یہ جو مین کلق ہے یہ آپ اس کو چارجر تمنہ ہے کہہ سکتے ہیں جو اس کو کنورٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو اس کو پجھلی کنورٹر کے دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس موجود ہیں چار چیزیں یہ مین کنٹرولر ہے جو کہ ریموٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے ریموٹ اس کو آرڈر دیتا ہے اور یہ آگے لائٹ کو چلاتا ہے اس کے ایک سائٹ پہ یہ جو پلک ہے جس کی یہ پلک لگتا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو وائر ہے یہ لائٹ کے ساتھ لگتی ہے اور یہ ریموٹ ہے ریموٹ میں سیل موجود ہوگا ہم اس کو اپن کرتے ہیں جی تو ہم نے اس کو اپن کیا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک عدد سیل ہے اس میں دیا گیا اس کو اندر رکھا گیا تاکہ سیل کام نہ کر سکے ہم اس کو نکال لیا سیل کو دوبارہ اندر ڈال لیتے ہیں یہ ہم نے ریموٹ کو رکھ دیا اور سب سے پہلے ہم لائٹ کو جو اندر پلک دیا گیا ہے اس کو نکال لیتے ہیں یہ نکل آیا پلک یہ لائٹ تھوڑی سی میں اپن کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے اور اس کے ساتھ یہ لائٹ ہے بلکل تھن ہے آپ میری آپ فنگر پہ چیک کر سکتے ہیں یہ کتنی تھن ہے بلکل پتلی سی ہے اور اس کے پیچھے ٹیپ لگی ہوئی ہے جو کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی چپکانے کے لئے یہ آسانی سے چپک سکتی ہے کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی آپ اس کو لگانا چاہیں گے تو ہم اس کو تھوڑا سا اپن کر لیتے ہیں جی تو ہم نے اس کو اپن کر لیا میں اس تمام لائٹ کو کیمرے میں لے آتا ہوں اور اس کے بعد کنٹرولر جو میرے پاس ہے کنٹرولر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتا ہوں جی یہ کنیکٹ ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس چارجر موجود ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ کنیکٹ ہو گیا alright ہم نے اس کو سائٹ پر رکھ دیا یہ جو پلکٹ ہے، بجلی کی سپلائی دے گئیں اور ہے مور سے اس کو چالو کریں گے تو چل тем ہم سب سے پہلے اس کو بجلی کی سپلائی دیتے ہیں جی تو میں اس کو بجلی کی سپلائی دینے لگا ہوں میں سب سے پہلے اپنے کیمرے کا فلیش بند کر لیتا ہوں یہ فلیش میرے کیمرے کا بند ہو گیا ہے تو میں اس کو سب سے پہلے بجلی کی سپلائی دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کنیکٹ کرنے لگا ہوں چی تو ہم نے اس کو بجلی کی سپلائی دی سپلائی دینے کے بعد یہ میرے ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے یہاں پہ آن آف کا ایک بٹن ہے باقی کلرنگ ہے اس کی اور اس میں کچھ ہے فلیش سٹروپ فیڈ اینڈ سموتھ ہے ہم سب سے پہلے اس کو بند کرتے ہیں یہ کیا اور یہ بند ہو گئی آن کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں یہ آن کیا یہ آن ہو گئی اس کے بعد ایک یہ بٹن ہے فلیش کا اور یہ یہ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلرنگ ہے اگر میں ریڈ پہ آر پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ریڈ ہو گئی ہے بلکل ریڈ اور اس کے بعد تھوڑا سا ریڈ سے ہاف ریڈ جس کو آپ کہہ لیں یہ ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی کرین لائٹ بھی آن ہو جاتی ہے اگر اس سے نیچے جاؤں میں تو ییلو ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو رہی ہے چینج ہو گئی اور یہ فلی چینج ہو گئی اور اس کے ساتھ گرین ہے یہ بلکل گرین ہو گئی یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور اس کے بعد بلو بلو ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فلیش اگر میں یہاں پہ ڈبلیو ہے ڈبلیو میں دباؤں گا تو یہ تمام کے تمام رنگ اس کے آن ہو جائیں گی یعنی RGB جو کلر چاہیں اس کے تمام یہ دیکھیں یہ تمام کے تمام آن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد فلیش میں کرتا ہوں اس کو یہ فلیش ہو گیا اور اس کے بعد سٹرپ کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فیڈ فیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سمودھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ لائٹ آپ کو LED پسند آئی ہوگی اس کی پرائس کا مجھے نہیں پتا اور یہ ایسے مجھے کہیں سے گفت ملی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تاکہ لائک مائی ویڈیو اور لازمی چینل کو سبسکرائب دیجئے ساتھ میں بیل کے موجود بٹن کو بات دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکیں اگلی ویڈیو تاکہ لئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ و ناصر